بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبت وطن پاکستانیو اسلام علیکم میں کیمپ جیل کے مین جیل کے پاس کڑا ہوں میں کیمپ جیل میں اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے آیا تھا آج عید کا دوسرا روز ہے آئی جی صاحب نے میاں فروغ ندیل صاحب نے جو تمام جیلوں کے اندر عید کے روز عام لوگوں کی ملاقات کروایا یہ انہوں نے ایک طریق رقم کر دیا کبھی کسی قیدی کی کسی مجبور کی عید والے در کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہم نے کتنے سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں مگر آئی جی صاحب کے احقابات کو پر جو ایپ جیل کے اندر میں نے دیکھا دیگر جیلوں کے اندر بھی ہوا گا سپریڈنٹ زہیر گرک صاحب ڈپٹی کامران صاحب جو اگزیکٹیف کے ہیں اور جیل کے تمام عملے نے سپائیوں سے لے کے اسسٹنٹ اور سپریڈنٹ تک ان لوگوں نے اپنی قربانی دے کر اپنی چھٹییں منسوخ کر کے ان غریب قربہ کی جو آپس میں ان کے والدان کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروائی ہے میں آئی جی صاحب کو سپریڈنٹ صاحب کو ڈپٹی صاحب کو تمام جیل کے ملازمین کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں تو جو سب سے بڑا کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ آئی جی صاحب کی کاوش سے جو مخیر حضرات نے جن کے جرمانے دینے والے تھے کوٹ لاپا جیل کے اندر یا کیپ جیل کے اندر ان لوگوں کے جرمانے جمع کروا کے سینکڑوں قیدیوں کو جو رہائی عید کے موقع پر دلوائی ہے یہ ایک بہت بڑی طریق ہے تقریبا سات سے ستر لاکھ روپے کے جرمانے جن میں سدائے بہت کے قیدی بھی ہیں دیگر قیدی بھی ہیں جو صرف جرمانہ نہ جمع کروانے کی وجہ سے کتنے ماہ سے زیادہ جیلوں کے اندر اپنی قیاد کار چکے تھے یہ آئی جی صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے کہ جنہوں نے یہ کام کر کے تو غریب غربہ کے لیے علم بلند کیا میرے ساتھ خورم پیشا صاحبہ میرے چھوٹے بھائیاں یہ لیڈر ٹی وی کا بہت سینئر ایکرہ اور سینئر صافیہ یہ بھی آج میرے ساتھ ہی طرح آئے ہو رہے تھے یہ بھی اپنی گزارشت کرتے ہیں جی اسلام علیکم بلا شبہ آج بہت اچھا اقدام کیا ہے جیل انتظامیہ نے کہ عید کے موقع پر قیادیوں اور حوالاتیوں کے لوائکین کو ان سے ملاقات کا جو بندوبست کیا اور اس میں جیل ملازمین کو ہم دیکھ رہے تھے ان کی چھوٹیاں منصور کر دی گئے اور انہوں نے اپنے گھر سے دور رہ کے آج قیادیوں کے لوائکین کو سہولیت تھا یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور اس کو بہت شکریہ میں میں نے آخری یہ گزارش کرنی ہے کہ آئی جی صاحب یہ جو آپ کے ملازمین نے اپنی قربانی دے کے لوگوں کی خوشیوں کو دبالا کیا ان لوگوں کا اس کا انام دیا جائے مخیر اضرات ان تمام کو ان کی جو اینکریمنٹرے رکی ہوئی ہیں یا ان کی پرموشنیں رکی ہیں ان تمام چھوٹے بڑے ملازمین کو جو نا عید کی خوشی کا یہ بھی انام دیا جائے کہ جو انہوں نے اپنی قربانی دے کے ہم جیسے لوگوں کو خوشییں بانٹی ہیں بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ